امام کی ہیتائیت میں بہت ہی دنہوں کے سمت پہنچے امام نے فرمایا اے بیٹا چلے جائے تمہارے نویے تو تمہارے باپ قضم کافی ہے انہوں نے کہا مولا میری مانے ہمجھے تیار کر کے بھوٹا ہے ازاداروں ادھو ایک منت لوگ لو اپنے آسوں پر بہاو ازاداروں پرسا دو اب تابوت بچپن کے دوست حبیب ابن مزاہیر کائے گا یہ عبیب کون ہے ازاداروں یہ عبیب وہ ہے کہ جب اپنے کھر میں بیٹھے کھانا روش پر مار رہے تھے ازاداروں ایک مقتبعہ کاسد پہنچا دروازے پہ تک کل باپ کیا ازاداروں عبیب آئے کہنے لگے تو کون ہے کہا کہ میں حسین کا خط لے کے آیا ہوں خط کو پرہا تو خط میں لکھا تھا اے رجل فقی حبیر تیرا دوست کربلا میں مرگے آدھا مکھی گیا ہے ازاداروں سننا حبیب نظر آدھا میں تیرا دوست گھی گیا ہے حبیب لینے کے آئے آئے اندر پہنچیں زوجہ سے بجایا زوجہ میں کہا کیا ارادہ ہے کہا کر مکربلا جانا چاہتا ہوں ازاداروں حبیب جو چلے گئے دوسرے طرف سواری کو بھیجا کہ جاؤں میں دوسرے راستے سے آتا ہوں ازاداروں جب حبیب کو پہنچنے میں دیر ہوئی نہ تو حبیب کا گھوڑا رونے لگا کہیں ایسا تو نہیں کہ حبیب نہ آئے گے غلام کہتا ہے اے گھوڑے تو رونہ نہیں میں جب میرا ہاں کا نا یا نا تو تجھ پہ سوار ہو کے میں جاؤں گا کرملا ازاداروں حبیب کرملا نے کہتے ہیں جن کی شہید ہو گئے روایت کشنا کچھ علمہ نے یہ روایت دو ہے انہوں نے کہاں کے سلسلے ترکھی ہے کچھ علمہ نے یہ روایت حبیب انہوں نے مضاہد کے سلسلے ترکھی ہے حبیب کرملا پہت گئے دس محرم گزر رہا تھا ایک مرتبہ حبیب کی سوجہ نے کہا حبیب کی سوجہ نے اپنے غلام سے کہا یہ نے ایک کفر لے جا کے کربلا میں حبیب کو پہنا دینا اس نے کہا کربلا میں تو بہت سے لوگ ہیں سب سے کفر ہوگے اس حبیب کی سوجہ نے کہا نہیں نہیں وہ سب آکر زارے ہیں ان کو کسی نے کسی نے کفر دیتی ہوگا لیکن تیرا یاد کا حبیب کلاشہ نے کفر ہوگا یہ ایک کفر لے جا پھینا دینا اب حبیب کا مرحب شر اللہ پہنچا حبیب کی سوجہ نے کہا انہیں اپنے غلام سے کفر دیتی ہوگا انہیں اپنے غلام سے کفر دیتی ہوگا کفر لے جا پھینا دیتی ہوگا بے کفر بات کرتے یہ حبیب کا ناشاہ آ رہا ہے ہاں آزادار آزاداروں میں ایک ایک شہید کا پورا پورا واقعہ اس لیے میں ایک بہت ہمیں حکمت ہے آزاداروں انشاءاللہ جیے جوجلے براث ہم نائے غلام پھیر ہے اور جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے اس کے بعد جناب مسید ابن یزید رہائی کا تابو اتا رہا ہے حضرت حر کے بھائی تھے اور صبح آشور بھائی کے ساتھ جو چھوڑ کر امام کی خدمت میں آئے جنگ کرنے کے بعد داد شجاعت بھی اور شہید ہو گئے اس کے بعد جناب حجر ابن حل یزید رہائی کا تابو اتا رہا ہے آزاداروں نے حر کا بیتا ہے اجازت لے کے میدانی کا آزاد میں توچا میدان میں توچ رہا تھا کہ ایک میں اتبال خود میں ہوں کو آواز دی بابا میری مدد کو آئے کے خود کافی نیزی سے پہنچے لیکن کیا دیکھا کہ وہاں بھسین پہلے سے موجود ہے حسین نے بھو کے ہوسطہ خور کہ کہیں جان میں لاشے پر کہیں گریب باب آتا ہے ملک کے ہونے کا بولا ابھی جب سو شاہید ہو جائیں گے اکبر کا لاشا ہوگا تو کوئی نہ ہوگا ہاں ازادارو اس کے بعد خرکتہ بھوتا رہا ہے یہ خرکتہ بھوتا رہا ہے یہ خرکتہ بھوتا ہے روز ایشور ازادارو خرکتہ بھوتا رہا ہے جب آپ ایشور ازادارو وہ سب ایشور وزور کر رہے ہیں وزور کرنے کے بعد ایک مرتبہ ایشور اے خرکتہ تو زمین پہ پانی گی رہا ہے اور میرا بیٹا وہاں تین جن کا بھوکہ پیاس آدھے ایک مرتبہ پھر میں ادھر در دکھا کوئی نہ بکھا دوبارہ پھر سدھائی تیسری مرتبہ جب سدھائی ہر سمجھ گئے ہر سمجھ گئے کہ کوئی اور نہیں حسین شکسی کا پہلو ماں ہے جو سکھوں سے کرونا نہ پھر رہی نہیں ہے ازادارو وہ مرتبہ ایرادہ کیا حسین مرتبہ میں آئے اجارت دیکھیں میدان چنگ میں پہنچیں جیسے ہی میدان چنگ میں پہنچنا تھا چنگ کرنے کے بعد جب کچھ شاہوی کھولے کھولے سے گرے ہیں ایک دوبی سرانے آگے پہتی ہے ہر بھمارا شکریہ کنپلی آدمی آزادے آرہ شرک بھی آزادہ انہیں وہ ہر سمجھ گئے زیارت کریے پرسا دیجئے آزادارو جنابِ ہر کے بعد جنابِ ابو سوالے سائے جی کا دابوں اتا رہا ہے ان کا نام اکلنا اور کنیت ابو سوالہ تھی عرب کے مشہور شیعہ میں سے تھے پرشہ سوالوں میں سے تھے اس کے بعد جنابِ سعید جنابِ سعید ابن اطرالہِ حنفی اور جنابِ زہیر یعنی سعید و زہیر کا لاشا آئے گا آزادارو سعید و زہیر وہ ہے یہ دو لاشے ساتھ میں آئیں گے آزادارو سعید و زہیر کا لاشا ساتھ میں آئے گا آزادارو سعید و زہیر جب دشمنوں سے جن کی اجازت نہ ملی تو ایک مرتبہ آکے مولا سے کہتے مولا آپ نماز کریے ہم تیروں کو اپنے سینے سے روکے دیں آزادارو سنوئے گا آج ہم آزاد رہتے ہیں اور نمازوں کو چھو گئے دیں ذرا جا کے قبلہ کی نماز دیکھو کائنات کی پہلی ایسی نماز تھی جس میں نماز بہانے کے آگے بھی جو ہے کچھ لوگ قرے بنے تھے ہاں آزادارو یہ صحیح تو تو ہے ہے نا آزادارو انہوں نے تیروں کو اپنے سینے پر بینا شروع کیا ایک جناب ختم تو آزادارو آزادارو سیند و ذہر تیروں کو لے رہے ہیں ادھا سناوان پیرا ہوسائن نے سیند و ذہر پر پر ایک ملتبہ ایک سانو سیند جب سر پر ایک سانو ہوسائن خود رہے خود رہا سار دو دو شریط رہا کریں گے ایک ملتبہ حوسائن نے دیکھا کہ سیند و ذہر پھنا چاہتے ہیں کہاں سیند و ذہر کیوں اٹھنا چاہتے ہو کہ جاتے ہم یہ ہیں تم سے میرسہ آنے کوئی بیوی آکے پہی ہیں اسے دیکھنا چاہتے ہیں وہ کیلئے کیلئے ہیں صحیح میں صحیح میں صحیح میں صحیح میں ہرے وہ کوئی اور نہیں میری اللہ صحیح میں عزداللہ عزداللہ صحیح دو جہر کے بعد جناب عمر ابن قرزا ان کا بھی انساری کا تابوت آ رہا ہے ان کے والے قرزا صحابی رسول تھے کربلا میں ان کا چھوٹا بھائی علی ابن قرزا لشکر یزید میں تھا روز آشور نماز صحر کے بعد جنگ ہوئی ہے اس جنگ میں آپ شہید ہو گئے اس کے بعد جناب نافع ابن حلال جملی کا تابوت آ رہا ہے اپنے قبیلے کے سردار اور سجاہ روز کا بار حافظ موراور اور علم دین تھے صحابی علی اور راوی آدیس تھے روز آشور امام سے جنگ کی اجازت مانی اور امام بھی اپنی جان کو قربان کر دیا اس کے بعد شعوز ابن ادلہ کا تابوت خطان کی ایک شاہد قبیلہ شاکری کے بھلا اور زادوں میں سے تھے آبی سب نے شہید شاکری سے مابستہ تھے شجاہ نے روز دار اپنا بھی حدیث تھے مولا سے اجازت مانک کے میدان میں دے اور جا میں شہادت کوش کیا اس کے بعد جناب آبی سب نے ابھی شہید شاکری کا تابوت ہوتا رہا ہے مولای قائنات کے صحابی جنگ سبھی میں مولا نجم اجازت فرمائی آبی سب تمہارے جیسے میں ایک ہزار ہو جائے تو عبادت کا حق آدھا ہوگا آبی اس کے بعد ہنزرہ ابن از از شبانی کا تابوت ہوتا رہا ہے اس کے پیچھے جناب اے چون کا تابوت ہوتا رہا ہے جو خلا میں بھوزر سب ساری تھے آبی سب سے وقت نہیں کہ میں پوری شہادت کو اٹھا ہوں میں بہت جلدی جلدی تمام کر رہا ہوں جناب اے چون کے بعد اے غلام آؤ جسے غلام ترکی کہا جاتا ہے غلام ترکی کا تابوت ہوتا رہا ہے اس کے بعد آنازم نے بھائی سے اصبی کا تابوت ہوتا رہا ہے آزادہ روز کے پیچھے پچھا جب نے مصروف کے چوشی جو کہ ترولہ میں موزن تھے ان کا تابوت ہوتا رہا ہے اگر اے پورسہ دیتے رہو کسی گھن سے ایک چنازہ نکلتا ہے تو ہم دونے لگتے ہیں ہائے وہ حسین صبح سے ایک خطہ ناشرہ اے حسین عجبت ملاللہ اس کے بعد یہ پچاسوہ تابوت زیاد بن زائیب حمدانی کا ہے ان کے والے آبن زائر صحابیہ رسول تھے خود بھی عبادت گزار تھے مولا پرچان کرمان کی اس کے بعد عمر بن جندب خضرمی کا تابوتا رہا ہے اس کے بعد ساکھ پر ہاں اس کا تابوتا رہا ہے اس کے بعد یزنیت کے مرفر کا تابوتا رہا ہے اس کے بعد صحابیہ پر نواللہ خشمی کا تابوتا رہا ہے عزادار و روائب کہتی ہے کہ یہ اتنے صحیف ہو رہے تھے کہ کمر چھوک گئی تھی حسین نے امامہ کھولا اور کمر کو سیدھا کیا ہمیں لٹک گئی تھی بھوکوں کو اٹھا کے بٹی بانا سر رہے اور کچھا میرے بھوڑے صحابی تجھے آخرت میں رسول خدا کی سیارت نصیب ہو اس بھوڑے صحابی کو عزاداروں ہم نے مرکم کر دیا اب عزاداروں سلسلہ شروع ہونا اولاد ابو تالیم کا مرکم کر دیا عزاداروں جلدی 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 پیش کر دیا ایک جملہ بٹا ہو جانداروں سبھوں سے آئے ہو گانا بھی کھایا آرام بھی کیا اس کے بات چلو اس میں ہم تھکے سبھوں سے ہم لاشیں تو نہیں اٹھا لائے ہیں ابو تالیم کی اولادوں کا سلسلہ سب سے پہلا تاغوت جناب عبداللہ ابن مسلم کا عزاداروں یہ دو بھائی کا تاغوت ہے عبداللہ ابن مسلم اور محمد ابن مسلم ابن عطیل یہ دو بھائی ہے مسلم کے چار بیٹے ہیں دو کوفے میں شہید دو ایک کربلا میں شہید جب جناب مسلم کی سوجہ واپس ہوئیں اور جانب عمارہ تو مسلم کی لاش کو لکٹا ہوا دے گا تو کہا میرے والیوں والیس یہ لاشیں کہا ہے میرے دو بچے کہا ہے عزادار اللہ شہید مسلم سے صدا آئی ہوگی عرب میرے بچے تو پوسے کی قلعوں میں پرمان ہوگے لیکن دو بچے تمہارے حوالے بھی تو نہیں آتا وہ دو بچے کہا ہے عجب نہیں سوجانے کا ہو کربلا میں بولا عزادارو زیارت کریے تابوت جناب عبداللہ ابن مسلم ابن عقیل تابوت جناب محمد ابن مسلم ابن عقیل ہاں عزادارو یہ تابوت کے ساتھ سوالی بھی آ رہی ہے عزادارو اس کے پیچھے جناب عقیل کے بیٹے جعفر کا تابوت آ رہا ہے عزادارو تھوڑا راستہ دے دیں تابوت تابوت جناب عقیل کے ساتھ سالی بھی آ رہی ہے عزادارو تابوت جناب عقیل کے ساتھ ساتھ سالی بھی آرام سے بزر جائے جعفر کا تابوت آ رہا ہے امام سے اجازت مانگی اور سواروں کو کچھو کیا اس کے بعد بش بش رسول نے ہاں کو شہید کر دیا ہاں ازاداروں اس کے بعد ان کے پیچھے جو سواری آ رہی ہے عبد الرحمان ابن عطل کا تابوت اور عبد الرحمان ابن عطل کی سواری ازاداروں قیامت برپا ہو گئی ازاداروں بس اتنا سمجھ لو ایک سہرہ کے گھر سے بہتر جنازے نکل گئے ایک سینک کے گھر سے بہتر جنازے نکل گئے ہاں ازاداروں گریہ ازاداروں میں برپا گریہ ازاداری کرو ہاں ازاداروں حسین کی ازاداری کرو ساری کائنات میں ازاداروں میں سن منظر دیکھنے بھی نہ ملے گا کہ جہاں پر اس چرین کا تابوت بھی ہو اور ساتھ میں سواری بھی ہو ازاداروں عبد الرحمان ابن عطل کا تابوت کے بعد جناب محمد ابن عبی سید ابن عطل کا تابوت آئے گا ازاداروں داستہ دے تاکہ تابون آہستہ 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 جناب محمد بعد ہاں ازاداروں عزاداروں سیارت کرو سواریاں بھی آ رہی ہے ہاں ازاداروں سواریوں کے ساتھ ساتھ چنازہ بھی آ رہا ہے ازاداروں کے بھرانا ہے یہ پیدہ ہے یہ سہرہ کیا جمن کا پروجہ ہوا گلستان گلستان اجرب ازادار کا جمن اجرب ازادار کا اے ازاداروں موسیقی اور پوری کڑھا کی تاریز میں تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اپنے اس سے زیادہ مسائل نہیں پرسکتے آزاد آروں اتنا سنلی دیئے گا اور محمد کا تابوت آئے گا میری ماں و بہنوں سنو جتنے لوگ موجود ہیں اب اس کا تابوت آ رہا ہے میں نہیں جانتا کہ آپ ایسے گلیا کریں گے اس کا تابوت ہے کہ جس کی ماں نے یہ کہا ہے کہ میں اپنے بچوں پر روں گی ابھی تو پھر کون دوائے گا ہمیں کون دو روانے و بہت محمد پر اے زیادہ تم کی سے رو گی کہا میں تو حسین کروں گی میں اپنے بچوں پر روں گی آزاد آروں سنیے گا مزایا بیائے بحمد کے بچے آئے ایک مرتبہ حسین کے خیلے میں ایک مرتبہ زینب کے خیلے میں ایک مرتبہ حسین کے خیلے میں ایک مرتبہ زینب کے خیلے میں بھئیہ میرے بچوں کو مرنے کی اجازت کیوں نہیں دیتے ایو بھئیہ میرے بچوں کو مرنے کی اجازت کیوں نہیں دیتے آزاد آروہ آپ کو پتہ ہے نا آوڑا محمد کنسن تھی روایت کہتی ہے کہ آوڑا محمد کو جب حسین میں بننے کی اجازت نہ دی تو آوڑا محمد بنجو کے برد کھرے ہو گئے کہیں ایسا نہ ہو کہ مامو چاہم ہمیں چھوٹا سمجھ رہے ہو اور اس وجہ سے اجازت رہے رہے ہو آزاد آروہ سنیے گا آوڑا محمد نے اجازت مانگی جن کرتے کرتے زینب نے کہا اتنی آگے چلے جانا کہ عمر ساتھ کا خیمہ نظر آئے آزاد آروہ جو بچے جن کرتے کرتے پہنچ گئے جہاں سے پانی نظر آنے لگا جب پانی کے قریب مہچے سینے پہ ہاتھ مان کے ایک بھائی دوسرے بھائی سے کہتا ہے اگر سکینہ کی مشکلہ ہوتے تو انسان کی بیار ملادوں نے دوسرا بھائی کہتا ہے ہماری وفادائی پر سکینہ کو جگو جگو یقیناً لگ رہا ہے کہ آشقان حسین لو رہے ہیں لگ رہا ہے کبکہ ہی ازاد حسین لو رہا ہی ہیں بہت پانی نظر مجھے کیونکہ تعموت چلے گیا حتن کرتا ہوں مسائل جب ترام ہو تو تعموت پانی نظر ہوگا آزاد آروہ سنو یہ جناب اولو حمد کے بعد اب اس شہید کلا شاہر نہ ہے کہ جس کے لیے اس کی شہادت پڑھنا کافی نہیں ہے ازاد آروہ اس کے لیے اس کا نام کافی ہے ابھی دو تین دن مہلے آپ نے باپ کناتن کیا ہے جس کے چنازوں پہ تیر برسائے گا سنیے گا آزاد آروہ سنیے یقینہ خون کیلئے کرنا ہو میرے دو میرے اللہ مجھے طاقت دے کہ میں کرمنا پڑھتا ہوں باپ کن چنازوں پہ تیر لگا ایک روائن پڑھ دوں سننا کیا ربط ہے امام حسن اور حسین میں حسن کو سہر دیا گیا تو جگر کے بہتر ٹکرے ہو گئے آزاد آروہ باپ کن چیگر ٹکرے ٹکرے ہو گیا اور پیٹے کا لاشا ٹکرے ٹکرے پرسا پرسا بہت رو رہے ہو گیا بہت آپ کے پرسے کو ٹکرے ٹکرے آزاد آروہ سلام سے ٹکرے ٹکرے وتéo میرے ٹکرے ڹکرے ہوس سے سین کو ٹکرے ٹکرے ٹچہ ٹکرہ ہوس ٹکرہ ڹکرہ